اسلام علیکم جیدی ڈیال چالیں آپ سب لوگ کی میٹ سب تین سب ٹیپوں کے خوش ہونگی آبادوں کی تو یہ میں دو دوبار رہی ہوں کیونکہ ہمیزیان کے جو طبی یہ دن وہ بہت زیادہ خراب ہیں ان کو نہ کونسٹوکیشن کا مسئلہ ہے تو پھر اگر وہ میڈسی مگر رکھائیں تو موشن شروع ہو جاتے ہیں بہت و cohاری ہیں تو آپ سب سے کہنا تھا کہ کیونکو کیونکو نے دعا کر دیں جو جو بھی میری ویڈیو دیکھیں، ٹاکلیس میرے بانیو میکو کیونکو نے دعا کر دیں کہنا تھا ہم وہ جن مسئلے سے اتجاب کر دیں گنا cuando Zwieة نہیں جاری تو آپ سب سے ریکویسٹھیں جو جو بھی میری ویڈیو دیکھنا، ٹاکلیس میری ماں کے لئے ادجاب کر دیں شکریہ اسلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ سب لوگوں کی امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور بعد ہوں گے تو جی یہ میری سویٹ سی اممہ میری سویٹ سی امی جان کے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی دی تو مجھے اور ایک مسئلہ درپیش ہو گیا تھا اور امی شکر ہے امی کی طبیعتی کو یہ تو یہ والا مسئلہ جو ہے نا یہ جو امی وہاں لے کہتنا یہ امی نہیں کھولا ہے ایک رات میں یہ کھولا ہے مجھے تو مصیبت پڑ گئی تھی کہ یہ کیا مصیبت گلے میں ڈال دی گئی ہے کیونکہ میں نے چار پہ یہ نویں بنوائی ہیں نویں بنوائی ہیں نویں چار پہ یہ بنوائی ہیں شکر ہے اللہ کا امی کے چیرے پہ مسکرائٹ آئی ہے میں تو میری امی بہت زیادہ بیمار تھی ان کو پیٹ کا مسئلہ ہے تو سب میری امی کے لئے دعا کر دیا کریں یہ دیکھیں میری امیلے پینے بنایا ہے دیکھیں امی تو ڈمیں تھامنے لے تھی بنا رہا ہے ایک کھوٹا ہے تو جی میری چار پہیاں جو آ چکی ہیں تو یہ ان کا وان جو میں لے کے آئی ہوں تو یہ وان میں کھول رہی ہوں اکیلے مجھے کھولنا پڑ رہا ہے کیونکہ امی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کو پیٹ کا مسئلہ ہے کچھ تو اس لئے وہ نہیں ساتھ میرے کر سکیں تو اب یہ جو گنجلیں شنجلیں ہیں یہ مجھے اکیلے ہی کرنی پڑیں گے یہ والا وان جو ہے نا میں چار سو روپے کلو لے کے آئی ہوں اور میں آپ کو اپنی چار پہیاں بھی دکھاتی ہوں تو جی یہ دیکھیں یہ والی جو چار پہیاں ہیں تو جی یہ دیکھیں یہ والی چار پہیاں جو میں نے بنوائی ہے پیچھے سے دیوار بہت بسوری آ رہی ہے جس کو گناہ کرنے پلیز اور یہ والی چار پہیاں جو ہے نا میں نے بنوائی ہے میں خود بھی ہال دی ہوں تو میں نے چار پہیاں بھی ہال دی ہے یہ چار فٹ چوڑی ہے چھے فٹ لمبی ہے چاہیے اس کے چھے فٹ ہے اور چوڑائی اس کے جو چار فٹ کی ہے دیکھیں یہ درمیان میں سے میں نے یہ جوائنٹ لگایا ہے لگوایا ہے کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہیلزی بندہ کوئی بھی بیٹھے تو یہ درمیان میں سے جس کو کہتے ہیں اندر کی طرف خوز جاتی ہے یہ یہ کہیں کہ لیف جاتی ہے کہ ابھی زبان ہے ٹپپری جیسے ہماری زبان ہے تو اس لیے درمیان میں نے درمیان میں یہ سپوٹر لگوایا ہے اور یہ میری بنی ہے ساڑھے دس ہزار کے دس ہزار بانسر بے گی اور ان کی جو کوسٹ آئی ہے ان پر کوسٹ آئی ہے بہت ہزار بانسر بھی ہے اور یہ چوڑائی اس کے لیے ہیں تو کافی ہے ہی ہے ہی ہے مشاہل 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 یہ میری چار پہیاں کیا روچ کی ہیں اور وان جو ہے وہ میرا نا بھی کھولنے والا ہے اور میں نے ساتھ کے ساتھ مشین لگائی ہوں یہ کپڑے دھو رہی ہوں اور ہاں جی میرا انشارہ وہ مسئلہ ہے کہ بارش کا پانی کے سارا اندر آجاتا ہے وہ بھی مسئلہ نہ دھو جائے گا یہ سینل روچکنے کپڑے ہیں اور میں جو کٹی مچھ مر دھوڑا پانی دھاؤ ہوں اور ساتھ کے ساتھ کپڑے دھوتی جاتی ہوں یہ دھوڑ رہے ہیں اسے میں نے اپنے مشینوں بھی چین کریں ہؤں کی دھوڑی تکیئے ہیں اور یہ ساتھ کے ساتھ کے کام ہو رہے ہیں یہ جس سے یہ پانی آگایا ہے یہ پانی آگیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہے کہ وہ باہن پر سورج آ رہے ہیں تو وہ جو گر سے وہ آج جائیں آج میں بھی کہ وہ پانی آگ یوں پی بلینجر پیکر دی اور یہ دکھیں یہ اچھی میرا دل تھا کہ میں ہمیں پلانٹٹس کارا لگاؤں گے جو اسے پاکٹس نہیں لگا دھوڑے ساتھ اسے میں سے چہر جکی ہوں کیونکہ یہ چھوٹا ساتھو حال ہے تو یہ دیکھیں یہ سارے دیوار جو خراب ہو چکے ہیں کیونکہ یہ سی لنگ کی وجہ سے سبوں میں مسئلہ حراب ہے صرف ایک وہ جوائیں ٹوٹنے سے نا وہ ورا تو بہت مسئلہ حراب ہو ہے تو میری مرضی تھی کہ کوشی یہی ہے کہ یہاں میں چھوٹے چھوٹے جو پلانٹ ہیں پاکٹس وہ ادھر لاکے لگاؤں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مگر کچھ ایسے گھر گلات ہو جاتے ہیں کچھ ایسی بات ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے نہیں ہو سکتا مجھ سے یہ تو یہ میری چار پر یہ جو ریڈیوچ کی ہیں وہ میری امہ کی ڈولی ہے جو پرانے زمان ہوئی ہے یہ میری امہ کا پلنگ جو ادھر رکھ دیا ہے اور یہ پیٹ گیاں جو ہے نا ان پر کپڑے دھوکے نا کچھ کرنے ڈال دی گئے کیونکہ باہر جو نا وہ بہت باہر جو نا کچھا ہے ابھی وہ گیل ہے تو اس لیے تھوڑے بہت جو کپڑے ہیں وہ ادھر ڈال دی ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ جو ہے نا ادھر ڈال دی ہیں تو یہ دیکھیں پھر اب یہ جڑی بڑی بگر آ جو یہ کٹھی ہو رہی ہے باجی کو پلانا پڑے گا یہ دیکھیں یہ 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 آپ کو کہنے کے نظر آ رہی ہیں جب یہاں پر پانی بہت زیادہ کٹھا ہو جاتا ہے نا تو جو ہے نا آل دوارے کر رو گئے وہ پانی میں ایسے پھینکتے ہیں کچھ میں بھی پھینکتے ہیں مگر پانی میں پھینکتے ہیں کچھ رائے بنا دیتے ہیں کیا کریں اب کیا کر سکتے ہیں مصیبہ جو گھر پڑی ہوئی ہے اللہ نے حویلی تو دے دی ہے حویلی کے ساتھ گند بھی دے دی ہے اور وہ دیکھیں جو پیچھے وہ نا انجیل کا درخت وہ کٹا تھا نا باچھی نے وہ دیکھیں اب پھر بڑا ہو رہا ہے یہ اگلے لوگوں کے گھر کے اندر دیوار کے اندر یہ نکل رہا ہے تو اس کو پھر کٹوانا پڑے گا یہ چھوٹے چھوٹے درکیں جس سے کہتے ہیں وہ دیکھیں یہ بند کرو لیلہ لیلہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جڑی بوڑی ہیں ساری اگ سارا پھر صاف کروانا پڑے گا کیونکہ یہ اب یہ بارشوں کا موسم ہے نا یہ بارشے ذرا ہتم ہو لے یہ جو ہے نا یہ بھائی صاحب ہے یہ اللہ لوگ ہیں چپ گیا ہے مجھے دیکھیں تو جی یہ میں سارا صاف کراؤں گی یہ دیکھیں اچھا جید بارشے بڑھیں ہیں نا یہ بور بھی ان کا گی رہی ہے لیمو کا تو اچھا پیارہ یہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے اسلام علیکم گائز تو آج میں پھر سے آگئی ہوں آج ہم نے لگایا ہے ماشین کبڑے بھی دونے والے ہیں یہ اور میں ناشتہ کرنے لگی ہوں ماما میرے پراتھے بنا رہی ہیں وہ بھی دو جید تو ماما میرے پراتھے بنا رہی ہیں سارتھے ہیں یہ ماما نے اٹھا گھنڈا تھا ماما کتنا اچھا گھنڈا ہے کوئی کرنی ہے ہمٹ نہیں کوئی کریں اچھا گھنڈا ہے آپ کہہ رہا ہوں گے آپ اتنے دن سے باگیاں بنا رہتی کہ میری نانا کی طبیعت خراب تھی اس لینے ہم پنا رہتی ہو یہ کیا کریں ماما کی کہ کیا بنانے لگی میں دال کو اس میں لگی مطن اور دال اور آپ کو گریہ میں آلو تو دول ہے وہ بڑی مصدہ بنتے ہیں اچھا بڑ کیونکہ آپ چکن بھی نہیں کھاتے تو پہنے میں نے گاہ چور ساتھے چور بھی والے جو ہوتے ہیں باما یہ جو فرائیڈی آئے کا تب آپ بریانی بنا ہوگی اچھا بنا دوں گی اچھا ایک شاہ سے کیا مطن بریانی نویں چکن بریانی مطن بریانی مطن بریانی بریانی اب یہ میں آلو دور ہی ہوں اچھا اسے میں نے ساف کر دیتے دول گئے تو ایک طرف یہ آلو رکھوں گی پکنے کے لیے مطن کا ہے وہ ماما مطن کو پیپنے ساف کر دیا یہ مطن بکرے کا بکرے کے گول پر مطن کہتے ہیں اب اس کو میں پھر سے ساف کروں گی یہ دار دور ہوں اچھا اب دول یہ دن میں دو کرک دیتا اس نے پھر سے دو کرک دیتی ہے تو یہ دال ہم پانگا رہے ہیں یہ آپ پانگا رہے ہیں یہ آپ پانگا رہے ہیں دال کو بھی نہ چھے دو دیتی ہونا اچھا چھے میں چاول بھی دک جاتے ہیں دال بھی دک جاتی ہے تو پھر میں ہم پھر میں ہم پھر میں ہم پھر میں مطن کو مطن کو اچھے ساپ کر دوں گی مطن کو اچھے ساپ کر کے پھر روض میں دس انتیابی کرے ٹارکے نہ اس کو ایک سیٹی لگا لوں گی تھوڑے دار کیلئے سیٹی لگا لیں کیونکہ دار بھی پکا لیں تو زیادہ گلنا جائے دل کے لئے ٹمارٹر نکال رہا ہے میں نے ایسے بنا لیا ہے تو اب یہ کٹوں گے اس کو بعد میں بھائی جی میرے لکپٹ جیسے ہی ختم ہوگا ہم گھول لیں گے یہ گھوستو دولی ہے کتنی بہت آگیا ہم گھولتا ہے یہ ایک کنودر تریب گھولتا ہے مٹن اس میں چربی والا سی ڈالا ہے کیونکہ چربی والا سی ڈالا ہے تو یہ جی ایسے گھوستو میں نے دولی ہے اس کو پریشر میں ڈالا ہے اس پر پانی ایکسٹرا نہیں ڈالوں گی تھوڑا سا یہ اس کا پانی نکلائے گا خوزی تو اس پر میں لیسن پیاز ادرک ٹوماٹر نمک میں چھل دی یہ ڈال کے اس پر ایک سی ٹی لگا لوں گی اچھا تمہیں سا سا دال کیوں اچھا کدھر ہو جی یہ جی میں ہوں وہ ہو میں ہوں بھی انہ در آئے ہیں اچھا 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 آپ کیا کیا ڈالیں اچھا 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 جی تو اب ہم نے یہ والا دویں لگی ہیں دن رات کر کے محنت ہو رہی ہے اچھا گرین اور گولڈن کا کامبینیشن کی ہے جی تو یہی سے میں نے اپنے ولوگ کا سٹارٹ کیا تھا تو یہی پہ میں اپنے ولوگ کا اینڈ کر رہی ہوں کیونکہ میری امی جان لگی ہوئی ہے پینہ بنانے میں تو جی اگر آپ کو میری ویڈیو سے پسند آتی ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل لائکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں آئے تو اس کے ساتھ مجھے دیں انجازت ہو جی اللہ حافظ امی جو بائے بائے کرو بائے بائے ٹائے ٹائے